بڑی خبر کی اور چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں قومی شہراؤں کے حوالے سے کیونکہ قومی شہراؤں کی گفتگو کرنا بڑی امپورٹنٹ ہے لگاتار موصلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں صبح جمہوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی لیکن راحت کی خبر صبح کشمیر کے اندر ہے جہاں پر مطلع ہلکا سا معبرالوت کل سے ضرور تھا لیکن خرام موسمی صورتحال کے بیچ سری نگر جمہوں قومی شہرہ پر گاڑیوں کی رفتار نہیں ہوگی اور انتظامیانے جو پہلے ہی فیصلہ لیا تھا اسی فیصلے کے تحت آج دوسرا دن ہے جب سری نگر جمہوں قومی شہرہ پر گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں چینل کے اس پار کشمیر سائیڈ پر اور چینل کے اس پار جمہوں سائیڈ میں گاڑیا درماندہ ہے تاہم کوشش کی جاری ہے جو مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی پسیاں گرائی ہیں انہیں ہٹایا جائے اور پنتحال کے مقام پر جو سٹیل بریج ہے اس کے آس پاس کے ایریا کو رینویٹ کر کے ٹھیک کر کے اسے قابل آبندرب بنایا جائے تاکہ گاڑیوں کی آواجاہی کو یقینی جو ہے وہ بنایا جائے فلحال قومی شہرہ ناشنل ہائیوے فورٹی فور پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو کام شیر بھی بھی رامبان پنتحال کے پاس چل رہا ہے اسے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ ہزاروں کی تعداد میں جو مالبردار گاڑیاں ہیں جو پیسنجر ویہیکلز ہیں انہیں منزل مقصود تک روانہ کیا جائے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر جمع قومی شہرہ پر جہاں پر مطلع گزشتہ دنوں برالود ہوا اور پھر ٹی تھری ٹی فور کے بیچ میں انہیں ٹلنو کا جو کام چل رہا ہے وہاں پر ایک راستہ گرہ وہ تصویریں ہمیں آپ کو دکھا دی اور پھر انتظام یعنی یہ فیصلہ لیا کہ فیلال قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجائی پر بریک لگائی جائے ادھر محکم موسمیات کی اطلاعات کے مطابق صحبہ جمعوں کے بھالائی علاقوں کے اندر آج مطلع برالود رہ سکتا ہے بھوندہ باندی بھی ہو سکتی ہے تاہم اس بھوندہ باندی اور مطلع برالود کے بیچ بھی من اینڈ مشینری جو بورڈر روڈس آرگنیزیشن کی ہے اور دیگر ذمہ داران جو ہے وہ شہرہ کو قابل آمدرت بنانے کے لیے ہر ممکن قدم جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں سیدھے بانحال چلنے کی کوشش کریں گے جہاں سے آرہ وعید ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے آرہ بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے سرینگر جمہو قومی شہرہ نیشنل ہائیوے فورٹی فور سب سے پہلے اس کی تفصیل بتائیں آج دوسرا دن ہے کیا کچھ وقت لگ سکتا ہے کیا کچھ انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی بلکل گورن سر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمہو سر اگر قومی شہرہ پہ مسلسل جو دوروں سے یعنی ٹرائفک پوری طرح سے بند ہے اور اس کے ساتھ میں امید یہ لگائی جاتی تھی کہ یہاں پر جو پینتحال کے علاقے میں جہاں پر ایک سٹریچ کو جو ہے کل پورے دن جو ہے مرمتی کا کام چل رہا تھا اس میں امید یہ لگائی جاتی تھی کہ شاید یہ سٹریچ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے گیا اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو جو رامبند کے علاقے میں سیری کے علاقے میں جو روڈ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دس گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ٹرائفک کو ریگولیٹ کرنے میں بڑی دکتیں ہو رہی ہے اور اس میں ورکنگ اجنسیز نے جو انضامے کے ساتھ ہماری کل وہاں پر بھی بات ہوگی تو یہاں پر کل شام تک جو ہے ٹرائفک کو ریگولیٹ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن اگر کام سپیڈ سے کیا جائے گا تو کل شام تک آہ یعنی آمدرہ تک کے قابل جو ہے اس سٹریچ کو بنایا جائے گا لیکن جس طرح سے صورتحال ہے تو یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ کل کی ڈیٹ میں بھی جو ہے پورا دن جو ہے سیری کے مقام پہ کام کیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں جو پینتیال کا علاقہ ہے وہاں پر بھی جو ہے فیلنگ کا کام آج بھی وہاں پر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ کل شام تک جو ہے قومی شہرہ پہ جو درماندہ گاڑیاں ہیں یا جترے بھی یاتری جو ڈیٹین ہیں ان کو ہری جنڈی دکھائی جا سکتی ہے اگر موسم کے مزاج بہتا رہے اور کل شام تک جو ہے امید ہے کہ کل اس سٹریچ کو موٹریبل بنایا جا سکتا ہے عارف وحید یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ قومی شہرہ کا یہ جو سٹریچ ہے بانیحال سے لے کر رام بند تک یا ٹرنل سے لے کر رام بند تک جو سٹریچ ہے یہ کافی زیادہ سرکیوں میں رہا ہے اور غیر میاری میٹیریل استعمال کرنے کا الزامات بھی لگ رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ مرکزی وزیر نیٹن کٹکرین نے ان تمام خبروں کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے نیٹن ہائیوے ایتھارٹیز سے جواب تلبیوی کی ہے بلکل سر اگر بانیحال سے رام بند تک دیکھے تو متعدد جگہوں پہ جو نیٹن ہائیوے ایتھارٹی کی جانب سے جو ہے ان کی زیری نگران میں جو والنگ وغیرہ بنائی گئی ہے تو اس میں کہیں نہیں کہیں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیچویشن ہے متعدد جگہوں پہ یہ دیوارے جو ہے بلکل کئی جگہوں پہ جو ہے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو کرشن وغیرہ میں جو میٹیرل وغیرہ پیسا جاتا ہے تو اس میں سینڈ کا کلر اور جو وہاں پہ جو کوئی ملک یہ رہشو جو ہے پتا نہیں لگتا ہے کہ اس میں کس طرز کا رہشو ہے کتنا رہشو مینٹین کیا جاتا ہے البتہ وہاں پہ جو سینڈ کے جو ڈیر ہوتے ہیں تو اس کو بلکل وہ بلیکش سارا ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی کسی بھی شخص کو جو ہے پتا نہیں لگتا ہے کہ اس میں رہشو کس طرز کا مینٹین ہے اور حقیقت ہے کہ کئی جگہوں پہ جو ہے گیر مہاری کام کی شکایتیں بھی ہیں لیکن رامبان سے دیکھر بانی حال تک اگر دیکھے تو کئی جگہوں پہ جو ہے اس طرح کی شکایت ضرور ہیں آرہی بھائی دیدو جو آپ پتا بھر سے بتائیے گا اب جو گاڑیاں درماندہ ہیں بانی حال سے رامبان پھر چندرکورٹ کے مقام پر پھر ادھمپورٹ کے مقام پر یہاں پر جو گاڑیاں درماندہ ہیں یہاں پر مسافرین کی گاڑیاں بھی ہیں جو اس کو مشارہ پر سفر کر رہے تھے لیکن فس چکے ہیں تو ان کیا کچھ ایرینجمنٹ کھانے پینے کا سرکار کی طور پر یا آز خود وہ کر رہے ہیں بلکہ در میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ جو گاڑیاں وادی سے جو ہے رامسو کے سیکٹر میں تھی ان میں ایناؤنسمنٹ کے دلیے جو ہے اسی در جب سیٹویشن وہاں پہ پہ پہنتیال میں دیکھئے گئی تھے تو ان کو واپس اپنے مقامات پہ جانے کیلئے کہا گیا تھا اس کے ساتھ میں جو ایک روڈ اس کے ساتھ میں میاہر سے دیکھ کر رامپر تک جگر جو دیڑھ سو کے قریب جو مسافر گاڑیاں تھی تو انہیں جمعو کی اور منتقل کیا گیا تھا اور جو کچھ مالبھردار گاڑیاں پسی ہوئی ہیں ان کے لئے انتظامات ان کو اپنے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑی پریارٹی اس وقت جو ایڈمیسٹیشن کیا ہے یا پولیس کیا ہے کہ راگمت بانیحال کے سیٹریج میں جہاں جہاں پر بھی یہ روڈ کی خرابی ہے اس کو مینٹین کیا جائے اور ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ وادی کشمیر میں جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کا فلو بہت زیادہ ہے جو ڈیٹین ہے یا ادھمپور سیکٹر میں جو بڑی گاڑیا ہے تو وہ یاترہ کے ساتھ میں جو ہے ان کو اس کے بعد ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹریفک ہے لیکن راگمت بانیحال سیکٹر میں جو ہے گاڑیوں کی اتری زیادہ موجود کی نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلے سے ہی جو ہے اپنے سیپر پلیس پہ جانے کے لئے ادائی دیگئے ہیں لیکن سیری اور پینتیال کے علاقے میں آج بھی تام جو ہے وہ جاری رہے گا اس کے مطابق بھی صورتحال ہمارے سامنے ہیں لیکن ابھی جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ٹویٹ کر کے جانکاری دی جاری ہے کہ سرنگر، سونمر، گمری روڈ اور مغل روڈ پر آپ سفر کر سکتے ہیں آج ٹریفک چل رہا ہے بینہ کسی پریشانی کی لیکن نیشنل ہائی وے فیلال بند ہے چونکہ دو امپورٹن سٹریچ جو آریف بھی بتا رہے تھے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب تک ان سٹریچز کو کمپیٹ نہیں کیا جاتے سکتا ہے منیمم اشواک 48 گھنٹے وقت لگ سکتا ہے ہائی وے پر چلیے اجناب بڑھتے ہیں جی آگے سری نگر جمہو قومی شہرہ پر ابھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا